تو کون لوگ جوادوں کے لیے انجس کے حال میں بچائی روشن روان صاحب کہے کہ بیان تھا جس کے تحت یہ پورے پاکستان میں یوزبین کی تنظیم ساتھی ہوئی کہ وہ پھوکرے سے بچایا میں اتنا نمی آلافر اتنا بزبوت نہیں ہوتا اس کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہوتا ارمی اپنی احمد باہد پر احمد رایزی بیانشری ایک کسی جائرمان رہی پاکستان کی مسلم لیگ ڈون جس نے آج تک پاکستان کو دیا ہی دیا ہے لیا کچھ نے سب سے پہلی بات یہ وہ جماعت ہے کہ جن کے اباؤ اجداد نے جن کے اصلاف نے جن کے قائدین نے یہ ملک مارز وجود میں لانے کے لیے محنت کی تھی جب یہ مارز وجود میں آیا تو آپ اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ یہ ملک کے اندر اس ملک کے اندر جب بھی تعمیر اور ترقی کا کوئی کام ہوا اور اس کی منازل تیہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسے مسلم لیگ کے ہی نصیبے میں لکھا ہے چاہے وہ ترقی کا مسئلہ ہو چاہے وہ موٹر ویز کا معاملہ ہو چاہے وہ پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہو چاہے پاکستان کے امن کا معاملہ ہو چاہے پاکستان میں بجلی کے بہران کا مسئلہ ہو تو المقتصر یہ واحد جماعت ہے پاکستان میں چونکہ فطرتی جماعت ہے یہ اس کی نسبت جو پاکستان سے مسلم لیگ کی نسبت ہے وہ کسی ایسی ویسی جماعت کی جو کبھی بنائی جاتی ہے کبھی توڑ دی جاتی ہے ان جماعتوں سے اس کی کوئی جھوڑ نہیں ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ جماعت پاکستان کی موصل جماعت ہے یہ جماعت پاکستان کو بنانے والی جماعت ہے یہ جماعت پاکستان کو سوارنے والی جماعت ہے اور یہ نوجوان جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں اور اسی طرح پورے پنجاب کے نوجوان جن کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے تو ہمیں سب کو فخر ہے اس بات پر فخر ہے کہ ہم اس جماعت کے ورکر ہیں یا اس جماعت کے لیے کام کرتے ہیں جو اس پاکستان کے نظریے کے ساتھ ہے جو اس پاکستان کی بنیاد کے ساتھ ہے جو اس پاکستان کی ترقی اور بہتری کے لیے ہما وقت کوشنا کرتی ہے اور میں اس کے ساتھ سا یہ بھی آپ حضرات کے گوشتدار ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے اس وقت پاکستان جن حالات کا شکار ہے اور پاکستان کے ساتھ ایک مقدس نام کے اوپر جو کھلوار کیا گیا ریاست مدینہ کا نام لے کر اس بائیس کروڑ عوام کو جس آدمیش میں ڈالا گیا حالانکہ ریاست مدینہ کی ہسری کچھ اور ہے اور ریاست مدینہ کا نام نہاد نام لے کر پاکستان کی غریب عوام کو ایک انتہائی پریشانی کی چکی میں پیس دینا یہ عمل کچھ اور ہے تو جو پاکستان کے مروضی حالات ہیں ان حالات کے اندر جہاں اس نااہل حکمرانوں نے اور اس نااہل حکومت نے جو ایک سارے کے سارے ایک لاعبالی طبیعت کے مالک ہیں جن کی اپنی زبان پر ان کا کنٹرول نہیں نہ وزیر آزم کو کنٹرول ہے نہ اس کی کیابنٹ کو کنٹرول ہے نہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ ہمارے اوپر کون سے ذمہ داری پڑی ہے ہم اس تنے بڑے ملک کے ذمہ دار ٹھہرے ہیں بائیس کروڑ کا ملک ہے ایٹمی پاور ہے اور پورے عالم اسلام کا ایک درخشندہ چمکتا ہوا ستارہ ملک ہے اس کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے ان حالات کے اندر بھی ہماری یود کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور قائد محترم کے اور جناب محترم شباہ شریف صاحب کے اور رہنہ صلی اللہ علیہ صاحب کے احکامات کے مطابق انشاءاللہ علیہ ہم آج کے بعد اثر نو پورے پنجاب کی تنظیم سازی کا ایک عمل شروع کر رہے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی کی ہوئی باتوں پہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے گا اور انشاءاللہ ان قریب ہم آپ جیسے دوستوں کے ساتھ جب دوبارہ بیٹھیں گے تو یہ سلسلہ ہمارا منزل کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا یہ نہیں ہوگا کہ ہم پیچھے رہ رہے ہیں کہ ہماری حالات جو ہے وہ آگے سے دگرگوں ہیں اور انشاءاللہ جو ہی الیکشن کا نوز ہوا جو بائیس کرو عوام چاہ رہی ہے کہ دوبارہ سیٹ اپ آئے نئے الیکشن ہوں شفاف الیکشن ہوں شفاف انتخابات ہوں تو مجھے امید ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی یوت یوت ونگ جو ایک ونگ ہے ان کے نوجوان انشاءاللہ محمد نواز شریف کے لیے باقی طریق کو دھرائیں گے نہیں بلکہ آگے جائیں گے اور ایک رکارڈ قائم کریں گے اور گلی گلی نگر نگر شہر شہر کوچا کوچا اپنے قائد کا اپنی جماعت کا پیغام پنچانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑیں گے بہت شکریہ مبارک افرائی صاحب شکریہ